ہیلو ویورز ویلکم ٹو دی چینل ٹکنالوجیز انڈسٹری فور پائنٹ زیرو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کی کونسیپٹ بگ ڈیٹا کے کیا ہے بگ ڈیٹا کیا ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں اور آخر میں ہم اس کی خصوصیات پہ بھی نظر ڈالیں گے بگ ڈیٹا دراصل ڈیٹا کا ایک مجموعہ ہے جو والیوم میں بہت بڑا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ اتنے بڑے سائز اور کمپلیکسٹی کے ساتھ ایک ڈیٹا ہے جو کہ ٹیڈیشنل یعنی روایتی ڈیٹا منیجمنٹ ٹول میں سے کوئی بھی اسے محفوظ یا محسر طریقے سے پروسس نہیں کر سکتا بگ ڈیٹا بھی ایک ڈیٹا ہے لیکن بڑے سائز کے ساتھ اس کی چند مثالیں اس طرح ہیں کہ جیسے ہم نیو یارک سٹاک ایکسچینج بگ ڈیٹا کی ایک مثال ہے جو رزانہ ایک ٹیرابائٹ نیا ٹریڈ ڈیٹا تیار کرتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا بھی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے اعداد و شمار سٹیٹس سے پتا چلتا ہے کہ سوشل میڈیا سائٹ فیس بک کے ڈیٹا بیس میں ہر روز 500 پلس ٹیرابائٹس نیا ڈیٹا داخل ہوتا ہے یہ ڈیٹا بنیادی طور پر فوٹوز اور ویڈیوز اپلوڈ پیغامات کے تبادلے اور کمنٹس وغیرہ کے لحاظ سے تیار کیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور مثال ہے ایک واحد جیٹ انجن پرواز کے 30 منٹ میں 10 پلس ٹیرابائٹس ڈیٹا پیدا کر سکتا ہے رزانہ کئی ہزار پروازوں کے ساتھ ڈیٹا کی جنریشن کئی پیٹا بائٹس تک پہنچ جاتی ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی چاند اقسام بگ ڈیٹا کی اقسام میں شامل ہیں سٹرکچر آنسٹرکچر اور سیمی سٹرکچر ڈیٹا سٹرکچر ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا جو فکسٹ فارمیٹ کی شکل میں سٹور اور پروسس کیا جا سکتا ہو اسے سٹرکچر ڈیٹا کہتے ہیں آنسٹرکچر ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا جو آننون فارم یا سٹرکچر کے ساتھ ہو اسے آنسٹرکچر ڈیٹا کہا جاتا ہے اسی سے تیسری قسم جو ہے وہ سیمی سٹرکچر ڈیٹا ہے اس قسم کے ڈیٹا میں دونوں سٹرکچر اور آنسٹرکچر ڈیٹا کے اقسام شامل ہوتی ہیں اب آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے کریکٹر سٹیٹ کیا ہیں بیگ ڈیٹا کی خصوصیات کیا کیا ہیں جہاں تک بگ ڈیٹا کی خصوصیات کا تعلق ہے ان میں وولیوم ورائیٹی ویلاؤسٹی اور ویریابیٹی شامل ہیں وولیوم جیسا کہ نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ بگ ڈیٹا کا نام خود ایک سائز سے متعلق ہے جو بہت بڑا ہے ڈیٹا کا سائز ڈیٹا سے باہر کی وولیوم کا تعین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی اور ڈیٹا سے مراد متزاد ذرائع اور ڈیٹا کی نویت ہے اب تدائی دنوں کے دوران سپریڈ شیٹ اور ڈیٹا بیس ہی ڈیٹا کے واحد ذرائع تھے جن پر زیادہ تر اپلیکیشن کے ذریعے گوھر کیا جاتا تھا آج کل اپلیکیشن انیلیسس میں ای میلز فوٹوز ویڈیوز مانٹرنگ ڈیوائسز پی ڈی ایفز اور آڈیوز وغیرہ کی شکل میں ڈیٹا کو ذہرے گوھر لائے جا رہا ہے تیسری اہم خصوصیت ویلاؤسٹی آف ڈیٹا سے مراد ہے ڈیٹا کی تخلیق کی رفتار ڈیمانڈ کو پورا کرنے کیلئے کتنی تیز سے ڈیٹا تیار اور پروسس کیا جاتا ہے یہی ڈیٹا حقیقی صلاحیت کا تائیون کرتا ہے بگ ڈیٹا ویلاؤسٹی اس رفتار سے مطلق ہے جس پر کاروباری عمل یعنی بیزنس پروسس اپلیکیشن لاغز نیٹ ورکز اور سوشل میڈیا سائٹس سینسرز موبائل ڈیوائسز بغیرہ جیسے ذرائع سے ڈیٹا کا فلو ہوتا ہے اس کے آخری خصوصیت ہے ویریابیلیٹی اس سے مراد وہ انکنسسٹینسی ہے جو بعض اوقات ڈیٹا کے ذریعے دکھائی جا سکتی ہے اس طرح ڈیٹا کو موثر طریقے سے سنبھالنے اور اس کا انتظام کرنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ نہ بھولیے گا تھینکیو